اسلام علیکم دوستو پولٹیکل لوجک میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم کیوبا کے کمیونسٹ انقلاب پر بات کریں گے کہ کس طرح ایک نوجمان کمیونسٹ لیڈر فیدل کاسٹرو نے ایک ایسے ڈکٹیٹر کا تختہ الٹ کر اسے بھاگنے پر مجبور کیا جسے دنیا کے ایک طاقتور ترین ملک امریکہ کی حمایت حاصل تھی اور اس نے کمیونسٹ انقلاب لاکر کیوبا کو کربین خطے کا ایک واحد ملک بنا دیا جس میں مارکسسٹ لینینسٹ طرز حکومت قائم ہو تو آئیے اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں تو دوستو آج کی اس ٹاپک میں ہم سب سے پہلے کیوبا کو ہسٹورک انگل سے جانیں گے کہ وہاں پہلے کس کی حکومت قائم تھی اور کون لوگ اس جزیرہ نمہ ملک میں آباد تھے اس کے بعد ہم کیوبا کی سپین سے آزادی کے لیے شروع کی جانے والی تحریک کو ڈسکس کریں گے پھر ہم امریکہ اور سپین کی جنگ اور اس کے بعد کیوبا پر امریکی انفلوینس کو زیرے بحض لیں گے جو کیوبا میں کمیونسٹ انقلاب کا ذریعہ بنی اس کے علاوہ ہم فلوجینسو بٹیسٹا کے آمیرانہ دور اور اس کی کیوبن معاشرے پر معاشی اور سماجی امپیکٹس کا ذکر کریں گے کہ آخر کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے کیوبا کی پوری عوام فیدل کاسٹرو کے ساتھ کھڑی ہوئی کہ امریکہ جیسا طاقتور ترین ملک بھی اس انقلاب کو روک نہ سکا دوستو کیوبا کی تاریخ اور اس کے ریولوشن کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیوبا واقعے کہاں ہیں تو کیوبا شمالی امریکہ کی کیریبین خطے میں دو جزائر اور کئی چھوٹے چھوٹے ارکیپلاغوس پر مشتمل ایک لاتینی ملک ہے جو کیریبین سی کو ایٹلانٹک اوشن سے ملاتی ہے کیوبا پندرہ سوبر پر مشتمل ایک ملک ہے جبکہ آئیلنڈی ہونٹود یعنی جسے انگریزی میں آئیلنڈ آف یوت کہا جاتا ہے کو سپیشل سٹیٹس دیا گیا ہے کیوبا ملک گنے اور تمباکو کی کاشت کے لیے خاصہ مشہور ہے کیوبا میں گنے کے رس سے بنائی جانے والی شراب جسے رم بھی کہا جاتا ہے وہ دنیا بھر میں مشہور تھی جو امریکہ کی جانب سے لگائے جانے والی ٹریڈ ایمبارگو کی وجہ سے اب کیوبا کی معیشت کا دس فیصد حصہ بن کر رہ گئی ہے دوستو کیوبا کا یہ خطہ ہزاروں سال سے یہاں کے مقامی لوگو جنہیں تائنوس کہا جاتا تھا سے آباد تھا ستائیس اکتوبر چودہ سو بیانوے میں جب کرسٹفر کولمبس سپین سے مغرب کی طرف ہندوستان کی تلاش میں نکلا تو اس نے صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ کیربین خطے میں واقع کیوبا کا جزیرہ بھی دریافت کیا اور اس پر قبضہ کر کے سپین کی سلطنت میں شامل کر دیا اور اس طرح پندرہ سو گیارہ ایسوی میں یہاں ہسپانوی باشندوں کی آبادکاری کا سلطلہ بھی شروع کر دیا صرف یہی نہیں بلکہ مقامی تائنوس باشندوں کو جبرن غلام بنانا شروع کر دیا اور ان پر سپین کے غلاموں کے لئے جو کمانین بنائے گئے تھے اس کے تحت ان سے جبرن محنت مزدوری کروائی گئی اور وہ بھی بینا معافضے کے اور اس طرح سولوی صدی کے ختم ہونے تک مقامی باشندیں یعنی تائنوس باشندوں کو تقریباً ایکسٹنٹ کر دیا گیا دوستو تاریخ کی کتب میں تو حوالہ یہی دیا جاتا ہے کہ وہ اس لئے ختم ہو گئے کیونکہ وہ یوریجین بیماریاں جن میں خسرہ اور سمال پوک شامل تھے اسے برداشت نہ کر سکے کیونکہ ان کا مدافعی نظام اس کے لئے تیہار نہ تھا مگر یہ بات واقعی مزائقہ خیز لگتی ہے کہ آخر کیسے پوری کی پوری نسل ایک بیماری سے ختم ہوگی جبکہ وہاں رہنے والے ہسپانوی شہریوں کو کچھ بھی نہیں ہوا یعنی یہ خود بھی یہ بات سوچنے میں کافی مزائقہ خیز لگتی ہے دوستوں سولوی صدی میں کیوبا میں ذریع ترقی کا آغاز ہوا جس کی وجہ سے ذراعت کیوبا کی معیشت کا ایک اہم حصہ بن گئی گننے تباکو اور دیگر اشیاء کی کاشت میں بے پناہ اضافہ ہوا دیگر کیریبین جزائر کے مقابلے میں کیوبا کا ذریع شعبہ زیادہ ڈائیورسی فائٹ تھا کیونکہ یہاں ہر طرح کی کاشت ممکن تھی یہی وجہ تھی کہ کیوبا کے عمام نے سپین کے خلاف زیادہ مزہمت نہ کی کیونکہ ان کی معیشت سپین سے وابستہ تھی سترہ سو چوون میں یورپ میں سیون ائرز وار شروع ہوئی جس میں سپین برطانیہ کے ہری فرانس کا اتحادی تھا برطانوی نیول فلیٹس بالاخر کیوبا بھی پہنچ گئی اور اس کے کئی علاقوں پر قبضہ کیا لیکن برطانیہ سے یہ علاقہ زیادہ وقت سنبھالا نہ جا سکا اور سیون ائرز وار ختم ہوتے ہی پیرس میں ایک معایدہ کر کے برطانیہ نے سپین سے امریکی ریاست فلوریڈا لے کر کیوبا کو سپین کے حوالے کر دیا اور حالات دوبارہ نارمل ہو گئے اٹھارہ سو بارہ میں ہیٹی میں بھی سلیوز نے بغاوت شروع کر دی جس کی وجہ سے کیوبا میں بھی سلیوز نے سر اٹھانا شروع کر دیا مگر اسے بھی ناکام کر دیا گیا دوستو یہ وہ دور تھا جب دیگر کالونیز اپنے اپنے امپائرز کے خلاف آزادی کے لئے انقلابات لا رہی تھی تب کیوبا ایک واحد خطہ تھا جہاں کہ لوگ سپین سے وفادار تھے کیونکہ ان کی معیشت کا ایک بڑا حصہ سپین پر منحصر تھا لیکن اٹھارہ سو ارسٹھ میں بلاخر کیوبا میں بھی اب آزادی کے لئے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امریکہ میں سلیوری کے خاتمے کے لئے خانہ جنگی جاری تھی نورڈرن اور سدرن سٹیٹس کے درمیان تب کیوبا میں بھی یہ احساس ہونے لگا کہ دیگر ریاستوں میں تو سلیوری کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے اور کیوبا میں اب تک سپینش کولیونیلزم قائم ہے ایک کیوبن کومپرست جس کا نام کارلوس مینیول کاسپیڈیز تھا اس نے اٹھارہ سو ارسٹھ میں اپنے غلاموں کو آزاد کر کے سلیوری کو کنڈیم کیا اور آزادی کی تحریک کا آغاز کیا اس تحریک کے نتیجے میں کیوبا میں دس سالہ جنگ جسے ٹین ایئرز وار اور لیٹل وار بھی کہا جاتا ہے اس کا آغاز ہوا جس میں کریبین اور چائنیز جنگ جوہوں نے بھی حصہ لیا اس جنگ میں باغیوں کو بھرپور کامیابی حاصل ہوئی اور انہوں نے اپنی حکومت بھی قائم کی مگر باقی دنیا سے اسے زیادہ حمایت نہ ملی حتیٰ کہ امریکہ نے بھی اس کی حمایت نہ کی کیونکہ سب کو یہ ڈھڑتا کہ کہیں انہیں دیکھ کر ان کے ہاں بھی اس طرح بغاوت نہ شروع ہو جائے اس جنگ کا صرف ایک ہی مذہبت پہلو تھا کہ اس کے نتیجے میں سلیوری کو اٹھارہ سو پچھتر میں ختم کر دیا گیا مگر سپین کی سلطنت کیوبا میں پھر بھی قائم رہی دوستو امریکہ کا اس جنگ کی حمایت نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امریکہ خود سیبل وار سے گزر رہا تھا اور ایسے میں وہ اگر سپین سے دشمنی مول لیتا تو اس کے لیے مزید خطرہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا کیونکہ وہ خود اس حالت میں نہیں تھا کہ وہ کسی ملک سے جنگ لڑ سکے اور وہ بھی ایک ایمپائر سے اٹھارہ سو بیانوے میں ایک بار پھر سے کیوبا میں آزادی کی آواز اٹھنا شروع ہوئی اس مرتبہ ہوسے مارتی نے کیوبن ریولوشنری پارٹی کی بنیاد رکھی جو پہلے بھی کئی عرصہ غداری کے الزام میں جلاوتنی گزار چکے تھے چوبیس فروری اٹھارہ سو پچانوے کو باقاعدہ اس جنگ کا آغاز ہوا جوزے مارتی بیٹل آف داس رائوس میں مارے گئے مگر ان کی پارٹی کو مسلسل کامیابیاں مل دی گئیں ریولوشنری پارٹی جو انہوں نے قائم کی اسے کامیابیاں ملتی رہی ریولوشنریز نے اس مرتبہ پھر سے سپین کی جو فوج تھی اسے آٹ نمبر کیا لہذا سپین کی افواج نے کیوبن آبادیوں کو اب فورٹی فائٹ ٹاؤنز میں قیت کر کے انہیں ڈھال بنانا شروع کیا کہا جاتا ہے کہ سپینش فوج نے کانسنٹریشن کیمپس بنا کر کیوبن شہریوں کو عذیتیں دینا شروع کر دی تھی یہ اس دور کی ایک تصویر ہے ان شہریوں کی جنہیں سپینش آرمی نے کانسنٹریشن کیمپس میں رکھا تھا ان کے جسموں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس قسم کی عذیت سے گزرے ہوں گے اس کے بعد جنگ میں نیا مور تبایا جب امریکہ بھی اس جنگ میں شامل ہوا ہوا کچھ یوں کہ امریکہ نے اپنا بحری جہاز مین ہوانہ کیلئے روانہ کیا یہ بہانہ بنا کر کہ یہ امریکہ کے مفادات کی حفاظت کرے گا کیوبا میں مگر یہ جہاز ہوانہ پہنچتے ہی تباہ ہو گیا اور ڈوب گیا دوستو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کی بہانہ بنا کر کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کے لیے یہ روش پرانی تھی یعنی صدیوں پرانی ہیں غالباً صدیوں ہی پرانی کیونکہ ایک سے دیر صدی ہو چکی ہے اس واقعے کے نو گیارہ اور گلف آف ٹانکن بھی اس کی ایک مثال ہے جس میں امریکہ نے ویتنام پر حملہ کرنے کے لیے گلف آف ٹانکن میں اپنا بحری جہاز تباہ کیا اور پھر ویتنام پر حملہ کر دیا اسی طرح نو گیارہ کا حملہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مثال بھی ہے جس میں امریکہ نے نو گیارہ کا حملہ کروایا الکایدہ سے اور اسامہ بن لادن سے جس میں اب بیس سال بعد بہت سے محققین اور بہت سے پولٹیکل اینلسٹ اس بات کو مان رہے ہیں کہ امریکہ نے نو گیارہ خود کروایا بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں کیوبا کی تو کیوبا امریکہ نے سپین پر سپین سے جنگ کا اعلان کیا یہ بہانہ بنا کر کہ امریکہ کے جہاز کو سپین نے تباہ کیا ہے اور اٹھارہ سو اٹھانوے میں اس جنگ کا آغاز ہوا جسے امریکہ نے کامیابی سے سپین کی کریبین سکورڈن کو شکست دے کر جیت لیا اور بلاخر سولہ جولائی اٹھارہ سو اٹھانوے کو کیوبا کا کنٹرول سنبھال لیا سپین کو شکست کے بعد امریکہ نے اٹھارہ سو اٹھانوے میں کیوبا کو ازادی دینے کے بجائے اپنا ایک پروٹیکٹوریٹ اسے بنا دیا اور باقاعدہ طور پر اسے حکومت انیس سو دو میں سونپی مگر اس میں سب سے مزائقہ خیز بات یہ تھی کہ امریکہ نے کیوبا کے نئے آئین میں یہ اختیار حاصل کر لیا کہ جب بھی امریکہ کو درست لگے وہ کیوبا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے اس کے علاوہ امریکی آئین میں پلٹ ترمیم کے نام سے ایک ترمیم تھی اس ترمیم کے تحت گوانتا ناموبے کا علاقہ جو کیوبا میں واقع ہے امریکہ نے کیوبا سے لیس پر لے لیا جس کی امریکہ کیوبا کو ہر سال ہزاروں ڈالر فیز بھی پے کرتا رہا کہیں عرصے تک گوانتا ناموبے میں امریکہ نے اپنی نیول بیس قائم کی یہ وہی علاقہ ہے جہاں امریکہ کا بدنامے زمانہ گوانتا ناموبے جیل بھی واقع ہے جہاں انتہائی ہائی پروفائل کرمینلز اور دیشتگرد رکھے جاتے ہیں اس جیل کو سن دوہزار دو میں جارج بوش نے قائم کیا تھا اس جیل کا مقصد ہی یہی تکہ قیدیوں کو غیر انسانی طریقوں سے عذیت دی جائے بہرحال کیوبا کی طرف آتے ہیں انیس سو چھے میں کیوبا میں صداتی انتخابات ہوئے جس میں تھوماس استرادو پالما کامیاب ہوئے مگر ریولوشنری پارٹی نے اس انتخابات کو تسلیم نہیں کیا اور دونوں جماعتوں کے درمیان یعنی استرادو کے درمیان اور ریولوشنری پارٹی کے درمیان رسا کشی شروع ہوئی اقتدار کی اور ریولوشنری پارٹی نے بغاوت شروع کر دی اور حکومت کے خلاف حکومت کو گرانے کی تیاری شروع کر لی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ نے اپنا آئینی حق استعمال کیا اور مداخلت کر کے امریکی قانوندان چارلز ایڈورڈ مگون کو تین سال کے لیے کیوبا کا گورنر مقرر کر دیا انیس سو آٹھ میں امریکہ نے کیوبا کو اٹانومی دوبارہ سے پروائیڈ کی اور کیوبا میں الیکشن ہوئے جس میں جوزف مگویل کیوبا کے صدر منتخب ہوتے ہیں مگر امریکہ کی مداخلت کی پالیسی اسی طرح کیوبا میں جاری رہتی ہے اور خاص کر کیوبا کی ایکانومی میں بہت زیادہ ان کی انوالمنٹ ہوتی ہے انیس سو چوبیس میں گرارڈو مچارڈو نئے صدر منتخب ہوتے ہیں اور ان کے منتخب ہونے کے بعد کیوبا کی جو سیاحت کی انڈسٹری ہے وہ کافی حد تک گروہ کرنا شروع کر جاتی ہے امریکہ سے سیاحت بھر بھر کے کیوبا آنا شروع کر دیتے ہیں اس کا فائدہ امریکی کمپنیا اٹھانا شروع کر دیتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ کیوبا میں اب انفلکس بڑھ گیا ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکی کمپنیا کیوبا میں ہوتیلز اور ریسٹورانٹس اور دیگر امارات قائم کر دیتے ہیں تاکہ اس سیاحت کا فائدہ امریکی کمپنیوں کو ہو سکے بہرحال ٹورسٹ کے اس انفلکس کی وجہ سے کیوبا میں جوہ اور جسم فروشی بہت زیادہ عام ہو گئی تھی جس سے کیوبا کے معاشرے پر کافی نیگیٹیو امپیکٹ بھی پڑ چکا تھا دوستو انیس سو انتیس میں امریکہ سمیت دنیا بھر میں کیپٹلسٹس معیشتیں دیوالیاں ہونا شروع ہو گئی تھی جب گریڈ ڈپریشن شروع ہوا اس کا منفی اثر کیوبا کی معیشت پر بھی پڑا اور گنے کی اور تماکو کی قیمتیں کافی نیچے حد تک آ گئی تھی چونکہ کیوبا کی معیشت گنے کی کاشت پر ہی بیسٹ تھی اس لیے کیوبا کی معیشت کو خاصا نقصان پہنچا گنے کی قیمتیں نیچے گرنے سے کیوبا کی عوام اور اپوزیشن جماعتوں نے اس کا ذمہ دار مچارڈو کو ٹھرایا اور نوجوانوں کا ایک گروپ جسے جنریشن آف نائنٹین تھرٹی کہا جاتا تھا اس نے اسے تشکیل دیا گیا اور اس نے مچارڈو کے خلاف جگہ جگہ احتجاج اور دھرنے دینا شروع کر دیئے تھے حیرت انگیز طور پر کمیونسٹ پارٹی بھی مچارڈو کی حمایت کر رہی تھی کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جنریشن آف نائنٹین تھرٹی جو گروہ تھا جو مچارڈو کے خلاف احتجاج اور دھرنے کر رہا تھا اسے کیوبا کی آرمی کا سپورٹ حاصل تھا اور وہ چاہتے تھے کہ مچارڈو کو ہٹا دیا جائے اور بالآخر وہ کو کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ مچارڈو کی جگہ کارلوس مینویل دی کاسپیڈیس کو نیا صدر بنا دیا جاتا ہے انیس سو تین تیس میں کاسپیڈیس سے بھی فوج مطمئن نہیں ہوتی اور اسے بھی کو کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے اور اس بار آرمی کو لیت کرتے ہیں ایک نوجوان آرمی آفیسر سارچنٹ فلوجین سو بٹیسٹا جو بعد میں جا کر کیوبا کے ایک بڑے ڈکٹیٹر بنیں گے کاسپیڈیس کو ہٹانے کے بعد پینٹار کی آف فائف قائم کر دی جاتی ہے جو پانچ سینئر ممبران پر مشتمل ہوتی ہے جن کا کام ہوتا ہے کہ اگلے عبوری صدر کا انتخاب کرنا یا انہیں اپوائنٹ کرنا یہ پینٹار کی رومن گراو مارٹن کو اگلا عبوری صدر بنا دیتی ہے مگر وہ بھی دو سال بعد ریزائن کر دیتا ہے جس سے بٹیسٹا کا اقتدار میں آنے کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے اور بلاخر وہ اگلا صدر بن جاتا ہے اس طرح انیس سو چالیس میں نیا آئین بھی لائے جاتا ہے جس میں کئی نئے ریفارمز لائے جاتے ہیں امریکہ کو اب بھی مداخلت کی اجازت دی جاتی ہے انیس سو چوالیس تک بٹیسٹا صدر رہتے ہیں مگر اگلا انتخاب ہارنے کے بعد امریکہ چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ دور تھا جب جنگ عظیم دوئم کے دوران امریکہ اور برطانیہ نے اٹلانٹک چارٹر سائن کر کے جمہوریتوں کو بحال کرنے کا معایدہ کیا تھا اور کولونیلزم کو ختم کرنے کی بات کی تھی ایسے میں اگر امریکہ کیوبا میں جمہوری حکومت کو ہٹا کر بٹیسٹا کو بحال کرنے کی بات کرتا تو یہ اٹلانٹک چارٹر کی خلاف ورزی ہوتی حتیٰ کہ بٹیسٹا نے جلاوتنی کے دونان امریکہ کو کافی عرصے تک قائل کرنے کی کوشش کی مگر امریکہ نے براخر اس کا کوئی نیا راستہ نکال دیا براخر انیس سو باوان میں بٹیسٹا نے امریکہ کو مدد کرنے کے لئے قائل کر دیا مگر اس مرتبہ امریکہ نے ڈائریکٹ مداخلت کے بجائے بٹیسٹا کو آرمی کے طرح سپورٹ کیا اور یہی رویہ امریکہ نے پھر اگلی ایک صدی تک جاری رکھا ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کر کے وہاں پر تختہ پلٹنے کا یہ رویہ جاری رہا اور کارلوس پرائو سوکراس جو اس وقت کے صدر تھے ان کے خلاف کامیاب کو کروانے میں کامیاب ہوا اور انیس سو چالیس کا آئین بی سسپنڈ کر کے کمیونسٹ پارٹی کو کل ادم قرار دیتی ہے اگرچہ بٹیسٹا اپنے پہلے صدارتی دور میں اچھے اصلاحات نافذ کر چکا تھا جس سے عوام اس سے کسی حد تک خوش پی تھے مگر کو کے بعد اس کی پالیسی صرف کمیونسٹ کے خلاف ہی رہ چکی تھی کیونکہ اسے اسی بنیاد پر امریکہ سے سپورٹ ملی تھی کہ وہ کمیونسٹ کا راستہ روکے گا اور اس کام کو سرنجام دینے کے لیے اس نے کیوبا کی کیپٹلسٹ طبقے سے ایک طرح کا آلائنس قائم کر دیا تھا جو صرف انہی کیپٹلسٹ اور سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچا رہا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امیر اور غریب کے درمیان گیپ وسیع تر ہو گیا امیر امیر سے امیر تر ہو رہا تھا جبکہ غریب مزید غریب ہوتا جا رہا تھا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کیوبا میں گوشت سبزیاں گندم اور الیکٹرونک اشیاء کے کنزمشن کا ریٹ لاتینی امریکہ میں سب سے زیادہ تھا جبکہ کیوبا کی ایک تہائی آبادی ان اشیاء کو افورڈ ہی نہیں کر پاتی تھی اس کے علاوہ یونیورسٹیوں میں سے نوجوان ڈگریوں پر ڈگرییاں لے کر پاس ہو رہے تھے جبکہ روزگار کا کوئی نام و نشان نہ تھا اور انہی معاشی فیکٹرز کی بنیاد پر کمیونسٹ پارٹی کی مقبولیت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا گیا سماجی فیکٹرز میں سب سے بڑا فیکٹر تو یہ تھا کہ بٹیسٹا نے کو کرنے کے بعد نہ صرف کمیونسٹ پارٹی کو کل ادم قرار دیا بلکہ ہر طرح کی سیاسی آزادی عوام سے چھین لی دھرنوں اور اتجاجوں پر پابندی لگا دی جیلو میں سیاسی قیدیوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ جیلو میں جگہ کم پڑ گئی تھی جو عوام کو اس کے خلاف کھڑا ہونے پر مجبور کر گئی فیدل کاسٹرو جو کمیونسٹ پارٹی کے ایک نوجوان رہنما تھے انہیں فلوجنسو بٹیسٹا کی آمیرانہ روئیوں کے باعث اب مقبولیت ملنا شروع ہو چکی تھی بٹیسٹا نے 26 جولائے مومنٹ کے بعد جب کمیونسٹ پارٹی کے کئی رہنماوں کو ملک بدر کیا تو وہ میکسیکو میں رہنے لگے اور وہیں سے بٹیسٹا کو ہٹانے کا منصوبے کا آغاز کیا جس میں گرینما یارٹ کا واقعہ قابل ذکر ہے جب فیدل کاسٹرو نے اسی کامریڈ ساتھیوں سمیت گرینوا نامی کشتی میں سوار ہو کر کیوبا کا رخ کیا تاکہ بٹیسٹا کی حکومت کو گرائیا جا سکے اگرچہ یہ حملہ ناکام ہوا مگر اس سے کمیونسٹ پارٹی کے ممبران مزید ایکٹیو ہوئے اور کاسٹرو کی مقبولت میں مزید اضافہ ہوتا گیا جو بٹیسٹا کی حکومت کے لیے مزید پریشانی کا بائس بن گیا اب بات کرتے ہیں کہ چبیس جلائے مومنٹ کیا تھی انیس سو باور میں جب بٹیسٹا نے اقتدار پر قبضہ کیا تو اس کے اگلے ہی سال فیدل کاسٹرو نے بٹیسٹا کی حکومت کو گرانے کے لیے ایک اٹیک پلان کیا جسے سانٹیاغو ڈی کیوبا شہر میں موناکارڈا براکس پر کیا گیا مگر یہ حملہ ناکام ہوا اور کاسٹرو کو گرفتار کر کے پندرہ سال کی قید کی سزا سنائے گئی مگر یو ایس ایس آر اور دیگر ممالک کے دباؤ کی وجہ سے بعد میں بٹیسٹا نے کاسٹرو کو ملک بدر کر دیا اور وہ سزا ختم کر دی گئی اس کے نتیجے میں کاسٹرو نے چھی گویرہ اور دیگر کمیونسٹ ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک گوریلا فورس قائم کی اسی واقعے کو دوستو چبیس جلائے مومنٹ گہا جاتا ہے اور یہی سب سے اہم واقعہ ہے جو کمیونسٹ ریولوشن میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے گرانبائی آٹ کے واقعے کے بعد کاسٹرو نے مزید اگریسیف طریقے سے گوریلا جنگ لڑنا شروع کر دی تھی حالانکہ اس حملے میں بری طرح ناکامی کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ہار مان جائے گا بلکہ یہ بھی خبر پھیل گئی تھی کہ فضل کاسٹرو اس حملے میں مارا جا جکا تھا بہرحال فضل نے ایک نئی سٹریٹیجی اپنائے جسے ہٹ اینڈ رن کہا جاتا ہے یعنی ڈائریکٹ حملہ کرنے کے بجائے حملہ کر کے بھاگ جاؤ اور چپ چپ کے وار کرو اس سٹریٹیجی سے اسے اس قدر فائدہ ہوا کہ ایک جگہ تو بٹیسٹا خود بھی ایک حملے میں بال بال بج گیا تھا اس کے بعد بٹیسٹا نے آرمی کیوبا کے پہاڑی علاقوں میں بیج دی جسے ہائی لینڈز بھی کہا جاتا ہے مگر وہاں اس کی فوج کو اس قدر بری شکست ہوئی کہ وہ دوبارہ سمل نہ سکی اس کے برعکس فیدل نے اپنی آرمی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا سین فیاغوز اور چی گویرہ کو میدانی علاقوں میں بھیج دیا جبکہ پہاڑی علاقوں کی کمان اس نے خود سنبھالی سین فیاغوز نے یہ واجے کا گیریسن تین دسمبر انیس سو اٹھاون کو قبضہ کیا جبکہ گویرہ نے اٹھائیس سے تیز دسمبر کے درمیان ایک بڑی آرمی کو شکست دے کر سانٹا کلارا شہر پر قبضہ کر لیا بٹیسٹا نے اب دیکھا کہ اس کی شکست اب ناغذیر ہے اور کاسترو جیت رہا ہے لہٰذا اس نے دوبارہ امریکہ کے لیے راہ فرار اختیار کی اور حکومت کو اپنے دیگر سب آرینیٹس کے حوالے کر کے خود چلتا بنا بٹیسٹا کے بھاگنے کے بعد اس کی آرمی دو دن بھی ریزسٹ نہ کر سکی اور بلاخر سین فی ایگوز اور چی گویرہ دو جلائی انیس سو انزٹ کو دارالحکومت حوانہ میں داخل ہوئے اور شہر کا کنٹرول سنبھال دیا جبکہ کاسترو سے عوام کی محبت اس قدر تھی کہ جلوس کی شکل میں شہر شہر سے گزرتا ہوا نو جلائے کو حوانہ پہنچا اور اقتدار سنبھالا بٹیسٹا کو بھاگانے کے بعد کاسترو برادران نے اقتدار سنبھالا اور تمام مخالف گروپوں کو پسپا کر دیا طاقت کے بلبوتے پر راول اور چی گویرہ کو یہ ذمہ داری سوپی گئی کہ جو بھی جنگی جرائم میں ملوث فوجی تھے انہیں سزائیں دی جائیں اگرچہ کاسٹرو نے خود کو نیشنلسٹ لیڈر کے طور پر ظاہر کیا تھا مگر اس نے اس کے برعکس اقتدار میں آتے ہی سوویت یونین کے ساتھ قربتیں بڑھانا شروع کر دی کیوبا کو ایک سوشلسٹ لیننسٹ مارسسٹ ریاست ڈیکلیئر کیا اور ون پارٹی سسٹم نافذ کر دیا وہ لوگ جو کمیونزم سے بھاگ کر امریکہ یا دیگر ممالک میں جلاوتنی گزار رہے تھے ان کو فنڈ کر کے کیوبا میں تختہ پلٹنے کی بھی ناکام کوشش کی جسے بے آف پگز انویشن کے نام سے جانا جاتا ہے اس طرح سوویت یونین کے خلاف جب امریکہ نے ترکی میں نیوکلر میزائل نصب کیے تو اس کے جواب میں یو ایس ایس آر نے کیوبا میں اپنے نیوکلر میزائل نصب کیے جسے کیوبن میزائل کرائسس کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو کیوبا نے بین الاقوامی سطح پر بھی کمیونزم کو پروموٹ کرنے کی برپور کوششیں کی اور افریقی اور لاتینی ممالک میں ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنے کے لئے کمیونزم تحریکوں کو سپورٹ کیا انگولا میں فوجیں بھیجی چیلی اور بولیویا میں کمیونزم تحریکوں کی کھل کر حمایت کی یہاں تک کہ چی گویرا خود بھی بیز بدل بدل کر کمیونزم گروپوں کے ہمراہ لڑتے رہے اور اسی وجہ سے وہ بولیویا میں مارے بھی گئے امریکہ نے کیوبا پر جس کی وجہ سے ٹریڈ امبارگو بھی بعد میں لگا دیا جو آج تک قائم ہیں اس کے علاوہ کیوبا نے یورگائے اور نگارگوا میں بھی کھل کر حکومتوں کا تختہ پلٹنے کی حمایت کی جو امریکہ کو ایک آنکھ نہ بایا کیونکہ جو امریکہ پوری دنیا میں کمیونزم کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا اسے اس کے ایک چھوٹے سے جزیرہ نمہ پڑوسی نے پورے لاتینی امریکہ میں چیلنج کر رکھا تھا جو امریکہ کے لئے کافی شرم کا مقام تھا موجودہ کیوبا کی اگر بات کی جائے تو فیدل کاسٹرو دوہزار گیارہ تک کیوبا کے صدر اور کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکریٹری رہے اور زیادہ عمر ہونے کے بعد اپنا عودہ اپنے بھائی راول کاسٹرو کو سونپ دیا راول نے اقتدار سمالتے ہی کیوبا کے شہریوں پر غیر ملکی سفری پابندیاں بھی کم کر دی اور امریکہ سے بھی تعلقات بہتر ہونے لگے جب براک اوبامہ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے دوہزار پندرہ میں براک اوبامہ نے کیوبا سے ٹریڈ امبارگو بھی ہٹا دیا مگر ڈانلڈ ٹرم کے صدر منتخب ہونے کے بعد امریکہ کی پالیسی مزید سخت ہو گئی کیوبا کے لیے بہرحال پاکستان اور کیوبا کے تعلقات کی بات کی جائے تو باوجود اس کے کہ پاکستان نے کھل کر امریکہ کی حمایت کی مگر پھر بھی کیوبا اور پاکستان کے تعلقات بہتر رہے انیس سو اٹھاون اور انیس سو پینسٹھ میں چی گویرہ نے دو مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا اور ایوب خان سے ملاقات کی دوہزار آٹھ سے پاکستان اور کیوبا کے تعلقات میں مزید گرم جوشی دیکھنے کو ملی اور پاکستان نے کہیں طلبہ کو کیوبا کی یونیورسٹیوں میں میڈیکل کی تعلیم کے لیے بھیجا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کیوبا کی میڈیکل ایڈوکیشن امریکہ سے بھی بہتر ہے دوستو تو یہ تا ہمارا آج کا لیکچر اگر اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ ان اکاؤنٹس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بہرحال ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ